آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے یہاں کیسا ایمان مقبول ہے اللہ کے یہاں وَحِی ایمان مقبول ہے جو ایمان صحابہ اکرام کا تھا یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی کتابیں آئیں اللہ نے ان کے لئے یہ بات بتائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اے صحابہ تمہارا جیسا ایمان ہے تعویلات والا نہیں تحریف والا نہیں ازماؤں صفات کا انکار کرنے والا نہیں تمہارا جیسا خالص ایمان ہے اگر ان کا یہ ایمان ہوگا اسی طرح سے فَقَدْ اِحْتَدَوْا تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے اگر کوئی صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہ لائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا جو صحابہ ہی کو نہ مانے تو اب اس کے لئے نئے الفاظ بنانے پڑے گے گمراہ کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا لوگ جیسے ایمان لائے ہیں کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ اس امت کا آخری طبقہ اگر صدھر سکتا ہے تو اس امت کے پہلے طبقے کے طریقے کو افکار کو طریقے کار کو اختیار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ صدھر کا کوئی اور راستہ نہیں ہے عقیدے کی ایک کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب بھی شمار ہوتی ہے نصر المروزی رحمہ اللہ کی السنہ اس کتاب میں عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْر تمہیں سبر آزمہ دنوں کا سامنا کرنا ہے لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ صحابہ کا طبقہ گزرنے کے بعد جو لوگ رہیں گے سبر آزمہ دنوں کا جنہیں سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایسے سبر آزمہ دنوں میں جو صحابہ کے منحج کو تھامے رہے گا لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ اس دل یعنی فتنوں کے دور میں سبر آزمہ دور میں صحابہ کے منحج اور طریقے کو جو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا اس کے لئے کتنا عجر ہے اجر و خمسین منکم ایک صحابی کو کتنا عجر ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن صحابہ سے اگر آپ کی محبت ہوگی صحابہ سے اگر آپ کی عقیدت ہوگی صحابہ سے اگر آپ کی نسبت ہوگی صحابہ سے اگر آپ کی انسیت اور الفت ہوگی تو پچاس صحابہ کو جتنا عجر ملے گا صحابہ سے نسبت رکھنے والوں کو اتنا عجر ملے گا ملتا